نکاح کرنا سنت موقعہ ہے اور زنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے نکاح کرنا لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے اور زرنا کرنے کو آسان بنا دیا ہے جب لڑکا لڑکی بالک ہو جائے لڑکا لڑکی کی رضا کے مطابق نکاح کرنا اور لڑکا اتنا مہر ادا کر سکے کوئی انگوٹھی چاندی کی یا کوئی چیز دوفہ دے سکے پس اتنا ہے کہ حق مار ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد ولیمہ ہے نکاح حق مار ولیمہ اور نان نفقہ جو جائز ضروریات ہیں زندگی ہیں جس میں پہننے کو کپڑا کھانے کو کھانا اور رہنے کو جگہ تو جس طرح کا وہ لڑکا خود رہتا ہے اس طرح کا وہ اپنی سپاؤز کو بی بی کو رکھے تو یہ فرض ہے اور باقی جو تیل مہندیاں کرنا ہے ناچ گانے ہیں فائر پلی ورکز ہیں براتے ہیں یہ آوٹ آف اسلام ہیں یہ ساری جو انٹرڈیشنل اور خوشی کے نام پہ پیسہ لٹایا جاتا ہے یہ سارا اسلام میں منع ہے بے شک کوئی کتنا ہی امیر ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے گہر اسلامی ہے تو اس کو ووئیڈ کرنا چاہیے تاکہ جو لڑکیاں بچاری بڑی ہو جاتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جا صحیح رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی وقت پر شادیاں ہو جائیں اور اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ویڈو ہے جس کا خوابت فوت ہو چکا ہے جا کوئی ڈیووست ہے جا کوئی بچوں والی ہے اس کے ساتھ بھی شادی کی جائے بے شک کوئی عمر کی ہے اس کے ساتھ بھی شادی کی جائے اور ہر انسان کو اپنے خوابت کو اجازت دینی چاہیے عورت کو برداشت ہونی چاہیے کہ اگر اس کا خوابت چاہے تو کوئی اور عورت بھی کوب نکامیں لے لے کیونکہ ذمہ داری تو مرد کی ہے صاحب کتاب تو قیامت کے دن مرد سے پوچھا جائے گا ایس لانگ وہ آپ کا حق حقوق پورا کرتا ہے تو اس لیے ہم نے دل بہت چھوٹے کر لیے ہیں اور ہم غیر اسلامی ہو گئے ہیں گفت برداشت ہم نے ختم کر لی ہے انسانیت کو سیو کرنا انسانیت کے لیے اثار و قربانی کرنا ضروری ہے جو اسلام نے سلوشن بتایا ہے اسلام ہر چیز کا سلوشن بتاتا ہے حل بتاتا ہے کہ برائی ختم ہو زیادہ سے زیادہ عورت کو تحفظ دیا جائے عورت کی احساسات کا خیال رکھا جائے عورت ایک بہن کی طور پر اس کو بائی کی ضرورت ہے ایک بیٹی کے طور پر اس کو باپ کی ضرورت ہے ایک معاشرے کی سوسائٹی کی بیٹے کی طور پر اس کو اپنے ہر حلاز میں عورت کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی نے نرم بنائی ہے نازک بنائی ہے اور کمزور بنائی ہے سینسٹیب بنائی ہے بچائے اس کے مرد کے مقابلے میں تو اس لیے جو مرد تحفظ فراہم کرتے ہیں اپنے عورتوں کو ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو تو اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور یہ جو فضور قسم کی جو رسم و رواح شروع ہوئے ہیں اور ہو رہی ہیں ان کو اووائیڈ کرنا چاہیے اور ان کا بائیکارٹ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ دعوت دعوت ہی نہیں ہے جس کو کسی غریب کو جب مسکین کو کھانے پہ نہ بڑایا جائے تو ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے امیر سے امیر لوگ بلائی جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ آنے کا چکر ہو اور شو آف ارکھائی جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اس لیے اور بعد میں لڑکا لڑکی جتنا وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کوئی ہیڈ سٹار کے لیے ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہوتی برداشت نہیں ہوتی اور بہت زیادہ ڈیووس ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے قفتے برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کو احساس ہمدردی اور عزت نہیں ہے خدارہ اپنے بچوں کو بچیوں کو اسلامی تعلیم دیں اور اسلام کے مطابق ان کی شادیاں کریں اور فضول رسم و رواستے گریز کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے آسانیاں پیدا ہوں تینکیو فور ووچن اللہ حافظ